سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کی بات کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن اس کا پہلا عصاب ادعو شریف میں ایک بدو آدمی دے آتی مسجد میں آیا چونکہ عرب میں مسجدیں تھی ہی نہیں اب تو اللہ کے فضل سے ہر آدمی کو مسجد کے عداب کا پتہ ہے عرب شریف میں مسجدیں کوئی نہیں تھی نہیں بنی ہیں لوگوں کو عداب بھی نہیں آتے وہ پہلے تو آیا تو ایک کونے میں دو نفل پڑے اور نفل پڑنے کے بعد دعا بڑی یا نوکھی مانگی کہنے لگا اے اللہ ایک میرے اوپر رحم فرما اور ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما اور کسی پہ نہ کرنا مازل حضور مسپرائے حضور فرمانے لگے رب کی اتنی وسیع رحمت تھی اور تُو نے محدود کر دیا اسے بس دو پہ رحم فرما اور نہ کسی پہ فرما اگرچہ شارحین کہتے ہیں یہ بھی اس کا پیار تھا کہ یا اللہ میرے اور نبی پاک کے بیج کسی اور کو شامل نہ کرنا یہ بھی پیار تھا لیکن حضور نے فرما اللہ کی رحمت وسیع ایسے محدود نہ کا ایک کونے میں نماز پڑی دوسرے کونے میں جا کے پشاپ کرنے لگے صحابہ دوڑے کسے پکڑتے اور مارتے اس کی دوڑی مرمت کر کو پتا نہیں مسجد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ٹھہر جو اسے پشاپ کر لینے دو آپ کو بتاؤں اس حدیث پر بڑی بڑی یونیورسٹریوں میں ریسرچ ہوئی اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ بہت بہت بڑے لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے تھے مسانے پر بات کرتے تھے انسانی مسانے انہوں نے کہا کمال ہو گئی اگر انسان کو بیٹ میں پشاپ روکنا پڑ جائے تو بڑی شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتا مدینہ والے رسول نے بتایا کہ مسجد کا عدب اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رنگ اپنی جگہ پہ فرمایا اسے نہ پشاپ کر لینے دو اسے مکمل کر لینے دو اس نے پشاپ کر لیا حضور نے فرمایا جہاں اس نے پشاپ کیا ہمیں پانی باؤ دھو ڈالو مسجد کو اور اس بندے کو قریب بلایا نہ حضور کے لفظوں میں تشدد تھا نہ انداز میں کوئی جبر تھا حضور نے اس کو تھب کی دی اور فرمایا تو انہیں نماز جو پڑی تھی پشاپ کیسے کر لیا مسجد نماز کے لیے ہیں پخانے اور پشاپ کے لیے نہیں ہیں یعنی کتنا یہ کبھی فیل ہے بظاہر بظاہر کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں پشاپ کر دینا کوئی کسی کا بچہ بھی کر دے تو شاید ہم گرے بان پکڑنے لیکن ایک جیتے جاتے سمجھدار آدمی نے پشاپ کیا یہاں تو ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر جو ہے وہ بند کر دے مسجد میں آنا کہ تُو نے نہیں آج کے بعد آنا تجھے پتا کوئی مسجد آنے جانے بھئی جو ٹھنڈا اور میٹھا دین میرے رسول پاک نے عطا فرمایا اس کی قدر کرو اس کو سمجھو